باہِ گُرُو باہِ گُرُو باہِ گُرُو ایک گُنہ نہ ہی امرت جھاڑ بکھائی مَایا مُحُ پرم پی پھولے سُت دار آسیوں پریت لگائی ایک اُتَّم پانتھ پانتھ سُنیوں گُر سنگت تہیم لند جا مترا سمٹائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گُرُو رام داس رکھو سرنای مَای مُورکھ کی قَال سَتْگُرُو سَرْبْرَخْيَقُ لُوک پر لوگ سہائق دُکھ ہرطہ پریتم جیو دی پرم پویتر کلیان کاری سروت سخ داتا گودی بچ بیٹھ کر کے گُرُو ہمیشر جی دے پر اُپکار نہ بخشی مُنُخْ دے ہی نو سفلیاں کر رہی گُرُو رُوپ گُرُو خالصہ ساد سنگت جی واہِ گُرُو جی کا خالصہ واہِ گُرُو جی کی فتح آج جاپ جی سندیا ویلو تو سردار گوویندر سنگ جی جو کہ اس اسطحان دے مُخْ سیوہ دارنے اتعاد ہور پروند کان دے اُدھو منار سات گرو شری گرو گران صاحب جی دی رحمت نار اور آپ جیاں سکھ سنگتان دے سہجوگ دی نار آج جو گرمت سماغم ہو رہا ہے اس بچ شام تم حاضریاں پر رہے ہو داستوں پہلا آپ جی نے گرو کے کرتنیاں کڑوں گرو کی بانی دا جس اکال پرخدی اپما شبہ کیرتی سربن کیتے گرمت سماغم کرود لوگ مو اہنکار ایرخا دویش چگلی نندیا بکھیلی آشا تشنا راگ دویخ دبتہ ورگیاں انگنت لہرانے کوئی آدمی ایڈیا پیانک لہرانے ایک لہر دے کابو آجائے کام دے کابو آجائے کرود دے کابو آجائے لوگ دے کابو آجائے مو ہنکار دے کابو آجائے بس پھر جیون گرک ہو جاندہ ایڈیا خطرناک پیانک جس سمندر دیا ایڈیا انگنت لہرانے ایس سنسار وچ اسی سارے رہ رہیا ایس وچوں اسی کمیں سنسار سمندر نو پار کر سک دیا اُس پر جوجن نو لے کے ایس گرمت سماگم جو جڑی ایک آؤٹ پٹ ملنی ہے سانو او اے پسکھی دا ہیرا نام دا ہیرا کسے طرح چوڑی بچ پہ جائے ایس پر پجن نو لے کے تُسیں ایک گرمت سماگم بچ جڑ بیٹھے ہو شروع اپنا ایتوں کر لیے بے منوک دہی کی ہے اور ایک کس پر پجلی ملی ہے کس منورتلی ملی ہے اور ایس نے اُس موت تک جانا ہے سفر ہے ایدہ زندگی دا اُس سفر وچ ساڑھے کل کی چاہی دا ہے جا ایس وچ اسی جنمتوں لے کے موت تک دے سمیں دے درمیان وچ کی کچھ کرنا اِس دا انلس جاپا ساریا اجرال کی کرنا گرو کی حجوری بچ گرو کی مت انسار تانجو ساڑھا اے لوک دا سفر اور پر لوک بچ پونچن دا سفر جڑا او کمپلیٹ اوسترہ ہو سکے جیسا تان گرو گران صاحب جی چوندے نے میرا سک ایدہ دا بن جائے اُنہ دی پاونا اُنہ دی ڈاریکشن انسار اُنہ دی لوڑ انسار اوسترہ اسیں گرو دی کرپا نال بھگ سکیے اے ہو جا بان واسطے کس مقصد ہے سماگم اندہ گرمت سماگم بچوں ایک پرشن اے جاگ پائے گا بے گرمت سماگم کیوں کیتا جائے گا اِنہ دا خیر سادی جے گلدے لے ہائنال پربندکانے باران طریق نوں امر سنچار سماگم رکھیا جیدے سمبند وچ اسی تُسی پارے اکترت ہوئے جنہ نے حجے تک امردی دات نہیں لئی اُنہ نوں پریڑنا دے کے سمجھا کہ کسے چنگ دے نال گرو وڑے بڑھونا اور جنے بڑھے ہوئے نے اُنہ نے ایس کر کے آونا کیتا پہ میری سکھی کسے انگ دے نال اوڑ نب جائے گرو نال او ایس کر کے آئے نے اُنہ دا منورت اے ہے خیر گرو صاحب جی نے اس منوکھ دے ہی دا منورت اے دسیا بے پی پراپت ما نوکھ دے ہو ریا گو بند ملن کی اے تیری وریا ابر کاج تیرہ کتے ناکام مل ساد سنگت پاج کیول نام مل جگدیس ملن کی بریہ چرنکال اے ہو دہے سنجریہ جنہوں سہسین گربانی نو اے سترا اپنا گرو جان کے کوڑ بیٹھ کے شعبت بچ پڑ دے ہیں تا اے سانو پتا لگ گیا پے میری منوکھ دے ہی دا منورت اے ہے گو بند نو ملنن واسطے گرو کا سکھتاں روج رہ رہا ساب دا پاٹ کر دا سودر پڑ دا ہے اس نو اے سگال دا پتا ہے گو بند ملن کی اے تیری وریا جنو اے پتا لگ گیا پے میری منوکھ دے ہی ایشبر نو سچ چت ناند پری پورن سربگیا ایشبر پرپور اکھنڈ نو ملن واسطے ہے تا سوال بدو بدی جاسو اندر کھڑا ہو جندا پی ملان کے میں اے دا پتا لگ گیا پی میری جیون دا منورت اے ہے اس میری منوکھ دے ہی مانس دے ہی دا منورت اے ہے ایشبر نو رب نو ملنا ہے پر ہون ملان کے میں گروہ صاحب جی بچن کر دے نے ابرک آج تیرہ کتنا کام جو تن کچھ کر رہاں ایک کیول تن جیون واسطے کر رہاں تانہ دولت چائدہ مکان محل کوٹھیاں بستر تیاں پتر اے ایک ساڑے جیون دے نروہ دا کارن ہے جیون واسطے ہے جیون واسطے ہے پر جیونہ کس واسطے کی کھان پین ہندان واسطے اے جیون واسطے دا ساڑے لی سادن سارے سہائکنے پر جیونہ کس واسطے ہے جیون دا پرپج کی ہے کھان پیل لی نہیں جیونہ کھان پیل لی دا پسو بھی جانور بھی جیندے نے بشا پوک وہ بھی کر دے نے انہوں دے بھی اولاد سنتان تا انہوں دے بھی پشوان دے بھی ہے شکو منوکھنالوں کے ہی گناہ جادہ بھی ہے اور جی کھان دی گل کر دے ہیں پر اسی سیرہ وچ کھان دے ہیں پسو منہ وچ کھان دے ہیں اے کارن نہیں ہے لائف دا اے زندگی دا ارث نہیں ہے گروہ صاحب جی بچن کر دینے پر اے جو جڑے زندگی دے جیون واسطے سادن کتر کیتے نے ویسیکلی اصل وچ اے کسے کام نہیں پھر سوال کھڑا ہو جائے گا پھر کم کی آئے گا جوکش میں کر رہے ہاں اے تا کم نہیں پر کچھ کم ہے بھی تا گروہ صاحب جی بچن کر دیں کہتے ہیں ہاں وہ اے ہے ابرک آج تیرہ کتینا کام ملساد سنگ پاج کیول نام اے تو کم کر کیول تا کیول اونلی ون ٹوٹلی صرف ایک نام سادن سنگ تیرہ کے جب اپن دو تین منٹ دی ایک وری نام جب پندی گروہ نے گل کی تھی اپن دو چار منٹ اپن جب لیے پہلا داس بولے گا اس تو بعد اگلی گالہ پان شروع کرانگے پچھو واہے گروہ واہے گروہ اچہ کھو سا سمجھے واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ اچہ کھو سا سمجھے واہے گروہ واہے گروہ سابطہ پہلکی ورنان آپ گروہ کا بچہ سپنا کرو لے لیے جیڑا بچہ کلاس مجھ بیٹھ کے نہیں پڑھ گا ہسی ہون کلاس مجھ بیٹھے ہیں سارے گروہ کے حیروری دی جیڑا بچہ کلاس مجھ نہیں پڑھے گا ہمیں پھر کار جاتے کی پڑھ گا بڑا بچہ کلاس ہی پروا کردہ اکنی ٹیچر دی وہ ہی نہیں کیان کردہ تبجھو نہیں دیندہ ہوں سارے جاتے کی پڑھ پڑھ گا کھہر کھمہ سادورو جی نے سانو اے گل سمجھا دیتی ساز سندت پاجر کے بلگا ہوں اے گل کنفرم ہو گئی سادورو جنو پلیٹ نہیں گل ہوں دی سوالے کھڑا ہو گیا پہ نام کون دائے گا نام دین واسطے سادورو جی نے بتن کیتا پہ نام کا داتا سادورو کہی ہے جدو کوئی آدمی سادورو شبد برتے گا تا اے ہوں لگتا پہ کوئی گرو بھی ہونا ہے دو گلہ نے جدو تسی کسے نو آکھو گئے پہ اے وڈا پتر تا اے ہوں لگتا نا ایک انوپا ہوں دا نا پہ اے دا کوئی چھوٹا بھی ہوئے گا دو گلہ نے دے سامنے پہ ساتھ گروہ اوز نو آکھیدہ ہے جس طرح وزرک لوکہ نے سمیہ نو چار حصے ہاں چھوٹا بندیا ہے وزرک لوکہ نے سمیہ نو چار حصے ہاں چھوٹا بندیا ہے کیونکہ گلتہ ساری سلجنی چاہی دی ہے کمپلیٹ ہونی چاہی دی ہے پہ چار حصے ہاں چ جدہ نارکھیاں ساتھ جگ تریتہ دعا پر تکل جگ کیونکہ ایڈا بڑا انگنت سنسار ہے ایس نو اگر نیجم بد نہ کیتا جاوے ایس نو ٹائم دی ترتیب نہ دیتی جاوے تا ایس سنسار چال نہیں سکتا ایس نو پہلا جگانچ وندیا صدیانچ سالچ مہینیانچ ہافتیانچ دنانچ کینٹیانچ منٹانس کینٹانچ وند لیا ایک دو چیزہ نے تیان کرنا زندگیج پہ دو پاورز نے جیڑیاں کے سمچے وارڈ نو ہینڈل کر دیا نی اوہ ہے ایک سسٹم اور ایک کلچر جس سماج دیش سوسائیٹی دا سسٹم ٹڑ جائے اوہ سماج دیش گلام ہو سکتا ہے سوسائیٹی ٹڑ جائے گے اور جس سوسائیٹی دا سماج دا دیش دا کلچر خراب ہو جائے تا اوہ دیش بھی گلام ہو سکتا ہے اوہ سوسائیٹی ٹھن پھن سکتی ٹڑ سکتی تباہ ہو سکتی دو گلہ نے دو پاورز نے جیڑیاں کے ٹوٹل وارڈ نو چلا رہی ہیں خیر کہن تو پاوے سی پہ سمی نو چار حصہ چونڈ کے ادا نارکھیا سات جگ تریتا دعا پر کل جگ اور ہر ایک جگ بچ ایک جگ گروہ ہندہ جیدہ نا سات گروہ ہندہ ہے اور سات جگ بچ باسدیو تریتا بچ پگمار رام چندر جی اور دعا پر بچ پگوان کرشن تے کالتارن گروہ نان کایا سسٹیمیٹیکلی سمجھنا کیونکہ گرمت تے لوجک ہے نہ کہ ٹھوسی ہوئی بچار تارا گرمت ٹھوسی ہوئی زندگی نہیں ہے گرمت کوئی ایریٹیٹ نہیں ہے کوئی چیا ہویا جیون نہیں ہے وہ تا سٹیبل جندگی ہے ایک خیر گروہ صاحب جی نے کرپا کی تی پہ کالتارن گروہ نانک آیا ایک ال سمجھا گئی پہ جیس جگ بچ اسی تسی رہ رہے ہاں ایس دا جگ گروہ جنہوں سات گروہ کے حاجاندہ وہ ہے گروہ نانک اے بھی یاد رکھنا ایک سات گروہ دی اے دی بڑی مہاتتہ ہے مہانتہ ہے اور اے دی بڑی خوبصورت کام یا پرسنلٹی ہے اوہ س گروہ دی حجوریچ کروڑھا برم گیانی ہو سکتے نے کروڑا ریشی مونی تپس بھی ہو سکتے نے پر ایک گل چیتے رکھنا لی کروڑا برم گیانی ایک گروہ نہیں پیدا کر سکتے گروہ سکشیت اے دی بڑی کروڑا برم گیانی ایک گروہ نہیں پیدا کر سکتے گروہ اے ڈی بڑی پاور ہے اوہ پاور جڑی جنہوں تسییں جگ گروہ جا سات گروہ شبد برت دے ہاں اوہ سی سارے جان دے تان گروہ گران صاحب جی جڑے نانک دی گیار میں تھا تے شبدہ اوتار نے کیونکہ گرمت دوچ ایک فیصلہ ہے پہ باڈی گروہ نہیں ہے شریر گروہ نہیں ہے گروہ نانک صاحب جی نے اے بڑی سانو اپنی زندگی ویچ شریرک زندگی ویچ دساں پادشاہیاں نے اے گل سانو درد کرادتی پہ ساڑھا گروہ شبد ہے گروہ نانک صاحب جی نے اے گل تسی بڑی بار سن دے ہوں شبد گروہ سورت تن چیلا جتے سانو شبد گروہ دی گل کی تی دے گروہ نہیں ہے ایک گلے دے نار سامنے چیتے رکھن والیہ پہ شریر چیلا بھی نہیں ہے جے گروہ شریر نہیں ہے تا چیلا شریر نہیں ہے شبد گروہ ہے سورت چیلا ہے تیان کرنا اپنی زندگی اس گلنوں کلیار کر لینا چاہیدہ جیڑا منوں کا اپنی زندگی دے کسے کونسیپٹ کلیار نہیں ہو سکتا وہ کامیاب نہیں ہوندہ تندلہ رہ سکتا پٹک سکتا شبد گروہ ہے سورت چیلا ہے نا کے بوڈی ساڑھے چک سورتی دا ستھان ہے خیروہ کونسیپٹ دوسرا نہ ہو جائے میرا میرے کہن تو پاپ گروہ کلگی تر پاشا جی نے بھی ایدتے ایک مور لائی آد انت ایک ہے اوطارہ سوئی گروہ سمجھے ہو ہمارا اید گروہ کلگی تر پاشا جی نے بھی اپنی لائف چمور لائکے کہہ دیتی پہ میرا شبد گروہ ہے کیونکہ آد انت ایک ہے اوطارہ جے اسنو انلسل کریے بچار کریے پہ آد تو انت تک کدا اوطار ہے کی اکال پرخدہ اوطار ہے اکال پرخدہ اوطار ہی نہیں ہویا کدے رب داتا کدی کوئی اکال پرخدہ کوئی آد نہیں ہے گروہ گومش چے پاشا ندچ ایک الکی ہے پہ آد انت آد تو انت تک جڑا ایک اوطار ہے ابتار دا مطلب دا آگمن ہوندہ آونہ ہوندہ جنم لینا ہو سکدہ پرگٹ ہونہ ہو سکدہ کی اکال پرخدہ پیدا ہویا یاد رکھنا اکال پرخدہ سوینگرو بچ آپ ہے سیپنگ ہے جڑا روج پڑھ دیں مول منتر بچ گروہ صاحب جی نے ایک ال میں جروری سمجھا گا کیونکہ سانو گروہ نانک صاحب جی فلسپی نے تا ایسے دیتا پہ شبد گروہ ہے گروہ گومش چے پاشا دی پالسی سانو کی کہہ رہی ہے انو بھی جرور سمجھنا چاہی دا گروہ صاحب جی نے ایک ال سانو سمجھا دیتی کیونکہ گربانی نو سمجھن دے لئی گربانی چاہی دی جمیں ایک صدار جی مسال ہے پہ کنڈے کنڈا لی کنڈا چاہی دا کنڈے تو بینہ کنڈا نہیں نکل دا اسے اتنا گربانی گربانی تو بینہ نہیں سمجھا سکتی گروہ صاحب جی نے ایک ال کہی سوئی گروہ سمجھے ہو ہمارا وہ کیڑا گروہ ہے جیڑا آدھ تو انت کا ہے وہ دے بارے گروہ گران صاحب جی بچن کر دے نے آسادی بار ہر سکھ پڑھ دا سن دا ہے پہ آپی نے آپ ساجی ہو آپی نے رچی ہو ناؤ دوئی قدرت ساجی ہے کر آسن ڈٹھو چاہو ایک ال نو آپاں بچار لیے گروہ پتا جی بچار دینے پہ اکال پرکھ نے سویاں گروہ بچ آپی نے آپ ساجی ہو اکال پرکھ اپنے آپ بچ ہے سویاں گروہ بچ اپنے آپ تو آپ ہے پریجنٹ چان کرنا ہے اور پھر آپ بھی نہ رچی ہو ناؤں کیونکہ رابدہ نہ کوئی ماں ہے رابدہ نہ کوئی پیو ہے رابدہ جنم داتا کوئی نہیں ہے اور اس تو بعد اگر سنسار وچھ اس اکال پرکھ تو بعد کوئی آیا پرکھٹ ہویا پیدا ہویا وہ ہے نام کیونکہ آپی نہ رچی ہو ناؤں اس کال پرکھ سرب شکتی مان سچ چیت ناند پر پور اکھنڈ نے اپنا نام بھی آپ پیدا کیتا ہے آپی نہ رچی ہو ناؤں نام دا ملتو مراد ہے شبد اس اکال پرکھ نے اپنے تو بعد سنسار بچ جے اہوں بھی کہہ دیئے سیکنڈ رب اگر کوئی دوسری پاور سنسار بچ اپ ایشبر آیا ہے تا او ہے شبد ساکار ہویا ہے کوئی تا او ہے شبد پھر شبد نے کی کیتا دوئی قدرت ساجی ہے کر آسن بٹھو جاؤں اس شبد نے چراسی لکھ جون سرج دیتی جدے بچ تسی میں سے جڑے کے اس مرت منڈل پتال لوگ بچ اکاشو لوگ بچ جتنے بھی جیون نے او سارے کے سارے اس شبد نے سرجے نے تنہ پا بنا بچ تنہ لوگ کا بچ اور او شبد اس گالتوں سانو کنفرم ہوگی گالے ساڑی سامنے آگئی رجالٹ سامنے آگیا پہ اس اسی سارے دے سارے اوش شبدوی سنطان شبد سانو پیدا کیتا کیونکہ اس شبد نے چراسی لکھ جون نو پیدا کیتا ایک آل شاہ تو انو پتا ہوگے پہ دنیا دی ورڈ دی سائنس نے آج تک چودہ لکھ جون دی سٹڈی کیتی جیڑا سائنس پرنے والا بدیار تھی رسرچ کرنے والا انو پتا ہوئے گا پہ دنیا دی سائنس نے ورڈ دی سائنس نے آج تک کیبل تھا کیبل چودہ لکھ جون دی سٹڈی کیتی گرو گران شاہ وطا آرمکاک چراسی لکھ جون دی گل کر دی ایدہ مطلبے ہویا پہ دنیا دی سائنس ہلے ستر لکھ جون بارے کوئی گیان نہیں ہے کیونکہ لکھ چراسی میدنی سب سیب کرندا میرا گرو گران شاہ چراسی لکھ جون نوں بیک سکتا ایڈی اکھ بریق ہے اور ایڈہ دور درشی ہے دنیا دی اکھ ہلے تک کیبل چودہ لکھ جون دے کی کھیر کھیما کین تو اے پاپ گل سمجھ آگئی پہ اسی تسی سارے رب دی شبد دی سنتان اور اوہ شبد ایشبر دی سنتان ہے اکال پرکھ دی ایک ہلت سی سپسٹ ہو گئی پہ جیب اور ایشبر دے درمیان وچ شبد ہے ایک پاسے شبد ایشبر ہے اور اسے شبد ایک پاسے جیب ہے ایدہ مطلبے ہویا پہ شبد بچولہ ہو گیا شبد گرو ہو گیا اے گل لوجے سمجھ آ جانے چاہی دی ہے پہ گرمت نے کچھ ٹھوسیا نہیں ہے گرمت نے سانو سسٹیمیٹیکلی سمجھا دیتا پہ شبد گرو ایس طرح ہے اے بھی گل ہنو پتہ لگے پہ شبد گرو ریا اور ہے اوہ شبد گرو اے بھی جنو سانو پتہ لگ جائے پہ شبد سادھا گرو ہنو اے سوال پیدا ہو جائے گا ہنو اے ملے گا کہ میں شبد گرو تانگرو گرمت ساو جیدے کلوں اے شبد لیا کہ میں جاوے اوہ دے لین واسطے ساڑا ایک سسٹم بنا کیونکہ گدی گرو گرمت پنٹھ کل ہے پانچ پیارے سہبان کلوں پانچ ویکتی نہیں پیار رکھنا پانچ بندے نہیں ہزارہ بندے بھی نہیں پانچ پیارے سہبان کلوں تانگرو گرمت ساو جیدی حجوری امرت دی دا لئی دی امرت شکیدہ امرت ایس کر کے شکیدہ پہ گرو تارن کرنا گرو ایس کر کے تارن کرنا نام چاہی دا نام ایس کر کے چاہی دا اس نامی نو ملنا گل پھر سسٹیمیٹیکلی شبد گرو کلوں تانگرو گرمت ساو جی کلوں اسی شبد لینا نام لینا کیونکہ امرت شکن دا مقصد ہی منورت ہی اے ہوندہ ہے پہ گرو تارن کرنا نام لینا شبد لینا اور او شبد جیڑا کے سانو پانچ پیارے راہیں اسی ہونے ہون سارے ہیں سمرن کیتا سی جب کیتا سی واہب منتر سانو پانچ پیارے سہبان اور مول منتر سانو پانچ پیارے سہبان نت بکششناڑ پانچ پیارے سہبان کلوں سانو امردی دات ملدی اے جڑا ساڑا سری روپی مندر ہے محل ہے ایس دیا جڑیا نو منجلہ نے نا انہا دے اوپر ایک دسمہ بھی ہے جنہوں دسمہ دوار کہندے جس نو ساتھ گر ملے اے دب درست ہوئی دی گل کر دے نو دوارے پر گٹ کیے دسمہ کو پتر کھایا دی گل کر دنے اے جڑا ساڑا شریر ہے انہا نو منجلہ نو تے کر کے دسمہ جان واسطے اوس شبد دی لوڑ ہے جے دے وچھ اوگنا دے اور سکھا دے تھانے جڑے اوس نام نو اپنے جیوان دے وچھ پہلا تھا رسنا نال جپنا اور رسنا تو انہا جپنا انہا جپنا پہ سواس سواس جپنا سواس سواس جبکہ اتھے کھڑ نہیں جانا سواس سواس جپنا تو بعد روم روم تک جانا ہے روم روم جبکہ نام روپ ہونا ہے اے جیوندہ لکش ہے درجہ و درجہ کیونکہ اے دے واسطے ایس نام نو اندر بسان واسطے کیونکہ اے بدوبدی سوال پیدا ہو جائے گا نا پہ اے نام تا میں نو مل گیا اے نام ہون میرے اندر وسیک میں کوئی ٹانگ ہے پہ اے میرے اندر وسکتا ہے تاں گروہ گرانس صاحب جی نے اے دے وارے سانو ایک گلس پاسٹ کی تھی پہ اے نو بسان دے لئی ہوئی سکھا چار ٹانگنے میرے کو چار چار کلاسہ آنے جڑی آنے انہا چوہاں نو فتے کرن واسطے چوہاں دی پرابتی کرن واسطے اوس منجل تے پہنچن واسطے چار ڈگری آنے تیرے کو پہلی ڈگری ہے انتر گر ارادن جہبا جاپ گرناو دو نیتری ساتگر پیکھنا تین تے سربنی سننا گرناو چار جنو بیدوان لوکانے آتمک درشی لوکانے ایس نو کے ہاں ہے بیکھری مدمہ پسنتی تپرا چار نار کھینے دے بیکھری او بانی ہے جیڑی کے بولیاں دوسرے نو سن جائے جی میں اسی پہلا واہ گردہ جاپ کیتا انو جپنا کہنے آپا جہبا جاپ گرناو جیڑا جوان نار جپیا جائے اچھی سرنا جپیا جائے جیڑا کے دوجہ نو سن جائے جی میں میں بول رہا تو انو سن رہا اے ہے بیکھری بانی بیکھری تو بعد دوسری ہے مدمہ مدمہ او ہے پہ جیدے نار تھوڑی بہت زبان بلح پا میں ہل جائے پر آواز نہ باہر آگے جنو اسی آخدے پہ موچ بول بھئی اہوں تا آخدے پہ بلتا ہل رہے پر پتہ نہیں لگ رہا کی کہہ رہا انہوں آپ نو پتہ میں کی کہہ رہا اے دا نہ ہے مدمہ اس تو بعد ہے پسند تیسرا درجہ اوہ دے وارے گروہ صاحب جی نے بہت بستار نار گروہ گروہ صاحب بچن کیتا با تھوڑا نہیں کیتا میں دو چار گلہ دارنا دے کے تو نار گے چلانگا کیونکہ ایتھ ہی نہیں رکھنا ایک گلتے آپا اگے ہجے جانا سفر بڑا لمبا گروہ صاحب جی نے اے دے وارے اے گل کہی پہ میرے ہی آ رہے ہردہ ہردے بچ اوہ سنو جپن دا مطلب ہے ہردے بچ اوہ سنو جپن دا مطلب ہے مانوچ اوہ سنو سنو جپن دا مطلب ہے پسند تی بانی یہ دے وارے گروہ صاحب جی نے بچن کیتا پہ اوڈ ہے اوڈ آوے سہ کوسا تس پاچھے بچرے شریا یہ تا پتہ نا کونج دی گل کر دینے گروہ پتہ تس پاچھے بچرے شریا تن کون کھلاوے بی کون چگاوے من میں سمرن کرے اے تا ہن پتہ لگیا نا پہ جلہ سمرن ہے او من میں چوندہ کئی بری اسی کنے پہ سمرن کرنا آخ دیاں بول کے واہ گروہ واہ گروہ یہ تا مطلب اے ہویا پہ اے سکھنو پتہ نہیں لگا پہ سمرن کی ہے تجپنا کی ہے جس سکھنو اے نا ہی نہیں سمجھ آیا اوہ کسی نا کی سمرن کرسکے گا کیوں دا سمرن ہووے گا خیر کھما گروہ صاحب جی نے اے دے وارے اے بھی گل کے ہی پہ میرے ہی آ رہے رتن نام ہر وسیو گر ہاتھ ترے ہو میرے ماتھا اور اے دے وارے گروہ تیک بہادر مہارا جی بھی اے گل کردے نے پھر رام نام اور میں گہو جاکے سم نہیں کوئے جہے سمرت سنکٹ مٹے بی درس توہار ہوئے میں ایک گل ایک جورو تو انہاستان جی کروں گا کیونکہ اے دے وچ ایس سلوک بچ زندگی دا لکش زندگی دا ایم کمپلیٹ کیتا ہردے دی گل کر چلے اسی اور اے دے بارے تارنا نہیں کیتی گروہ پتہ نے جنہ نے ہردے چھے نام نہیں بسایا پتہ ہے نا بڑی باری حکم نام آ جاندہ ہے جنہ نے ہردے چھے نام نہیں بسایا اُدھے پرتی کرم کی ہو سکتا ہے اُدھے بدلے دو پتہ جنہیں بڑی تارنا کیتی بڑی تارنا کیتی جنہ نے ہردے نام نہ وسیو تنمات کیچے ہر وانجا دیکھو اسی کڑے نلائے کا کڑی ساڑی گشتاکی ہے کڑی کمجوری اصنی اپنے ماتا پتہ نو گالاں کو آ دیتیا کیونکہ جنہیں ہردے چھے نام نہیں بسایا گروہ پتہ جی بچن کردینے پہ تنمات کیچے ہر وانجا ایس نلائے کے جمنتوں پہلا چان کرنا کیسی جنہیں ہردے چھے نام نہیں بسیا ایتی ماں وانج کیوں نہ ہو گئی تانجو اے نلائے کے جمدائینا جنہیں ہردے چھے نام نہیں سی بسانا ایتھے ہی باسنی ایسی تاں گروہ گرانسا دی صوبت نہیں نہ کردیں ایمی فور ملٹی طورتے آئے متھا ٹیکیا چلے گئے اتنا سکھینی نب اوڑ نبنی یاد رکھیں سکھینی نوان دی تاں گی طریقے ہور نے وہ تاں گروہ دی صوبت اس سے کبیندہ ہے اور گروہ کلوں اپ دیش لیندہ جو صوبت بچوں سکھیا مل دی انہوں جی بچ تارن کردہ خیر گروہ پتہ جی کو ہور تارنہ کردے جہے کل پودنا جیان بچاری بدوا کسنا پہ ہی مہتاری جس کسے پتر نے اچھی کل وچے جنم لے کے رب دا گیان شبد نیسی بچارنا نام نیسی بسونا اپنے ہر دے کہندے اوڑا تاں بدوا کسنا پہ ہی مہتاری اوڑی ماں اے دے جمنتوں پہلا بدوا کیوں نہ ہو گئی تانجو اے نلائک جمدانا کدھی نہیں نہ سوچیا کدھی نہیں نہ سنگت کی تے دا اس جنگ نالنی نہ اس سنس پابنا نالنی نہ کدھی سنگت کی تھی ایتھے ہی باسنی میں ایک گل ہور کر کے گے ترنا گروہ پتہ جی بچن کردے نے موچ موچ گروہ گئے بھئی کین بچیا ایک اسچرج ہو کے گل کردے نے پہ اے نلائک جنہیں نامنی سی جپنا جنہیں سنسارچ آکے نامنی بسایا اپنے کہندے موچ موچ گرب گئے اے نلائک جنہیں نامنی سی جپنا کئی بھری ماں دا گرب پات ہویا موچ موچ گرب گئے کئی بھری گرب پات ہویا آن لیک جنہیں نامنی سی جپنا ایک میں بچ گیا ایدی وارنو ماندہ گرب پات کیوں نہ ہویا کین بچیا کمیں بچ گیا ہے خیر کھما ایک کوئی غلطے بہتا سما نہ لائیے اگے چلیے میں کچھ گلان کرنی ہوں ساتھ تو اڈاسا جیا گروہ پتا جی نے ہڑے پسندی گل کی تھی جدا نام پسندی گل کر رہا تھا تانگرو تیگوہ حضر مہارات جی نے لگ پگ شاید اس تو زیادہ بھی سما ہو سکتا ہے پہ انتی سال پورے وچ رہ کے میڈیٹیشن کیتا نام ابیاس کیتا تیان کیتا اس اکال پرخدہ نامنو اندر بسان واسطے اپا ساری جان دیا ہنسٹری پڑھ دیا گروہ صاحب جی دے استھانہ تے بھی وٹالے صاحب بھی جانے ہیں اور اے بھی سانو سارے پتا سری انند پر صاحب جی تھے گروہ پتا جی دا کاربی سی اتھے بھی پورا ہے داسنو تا اس پورے چی بیٹھن دا کئی سال سما ملیا جدو اے نمہ پتھران دا نیزی بنیا جدو اٹھان دا سی گروہ صاحب جی نے اس طرح بچن اپنی زندگی دی گاتھا کی تھی اپنی زندگی دی پرکٹیکل لائف جو کچھ کیتا جہاں جو پراپت کیتا او دی گل کی تھی پھر رام نام اور میں گہ ہو میں اس اکال پرکھ دے نام نو ارکے یہ ہردے چگہ لیا چان کرنا اے گروہ تیک بہاتر مہارا جی اپنی زندگی دی جڑی ہڈ بھی تھی گاتھا او سنوندے نے میں رب دے نام نو اپنے ہردے چگہ لیا ایک پرشن کرتا جگیاسو پشدہ پہ سچے پادشاہ جی تسی جو زندگی دے انہیں سال ایک کم باستے لاتے ایک کم باستے نام نو ہردے چھ بسان دے لئی انہیں سال لاتے پہ اے دا کوئی لاب ہے اس نام دا جنہوں تسی انہیں سالا چھ ہردے چھ گیا گروہ تیک بہاتر مہارا جبچن کردے نے کہندے ہاں اس نو گروہ کی اکھنا جیڑا جگیاسو دا شنکہ ہی نہیں نبرت کر سکتا گروہ دا مطلب ہے پہ شنکہ نو پیس کے سڑ دے جگیاسو شنکہ نارین دے وہ دا نا ہے گروہ گروہ تیک بہاتر مہارا جب کے ہاں میں نو اے پتا میں اس نام نو انہیں چھ سالاں بچ کیوں بسایا اے دا لاب کی گروہ پتا جی بچن کردے نے پہ رام نام اور میں کہہ ہو پہ جاکے سم نہیں کوئے اس نام دے برابر ہور کچھ نہیں ہے جی دے واسطے اس گردوار دے نمہ جڑا بن رہا اے دے پروند کانے باران تریقنوں نام دین دی پرتھانوں پوریاں کرن دے لئی امر سنچار رکھا خال سا جی دے تین سو سالا ساجنا دے بسنوں سمرپت ہے جڑا او دے چھ اے گل گروہ پتا جی نے گل گئی پہ میں او رابدہ نا اپنے ہردے چھ انہیں سمیچ ایس کر کے گیا اے دی اپما اے دی بڑی اے دے برابر اور کوئی نہیں تا چھانکہ بادی سوال کردہ کچھ لوجک ہے اے دا کوئی کوئی او دارن ہے تو اڈے کوڑ سدھ کر سکوئے اس گل نوں گروہ صاحب جی کہن دے ہاں گروہ پتا جی بچن کردے پہ نام تولکاچ ابرنا ہوئے پہ اے دا بڑا اے نام ہے اے دے برابر اور کوئی ہو نہیں سکتا جگیاسو کہن دا کچھ اور کہن دے ایک اور ہے اے پہ پتا کا جنم کے جانے پوت اے اے او نام ہے جنہیں تینوں پیدا کیتا او تیرا نام پتا ہے شبد تیرا سرجنہار ہے اس کر کے اے نام بڑا پہ توں اے دے بارے کچھ نہیں جان سکتا اتھا ہے نام اے ڈی بڑی دات ہے جدے باستے منکنوں اے ڈیاں قربانیاں کرنی ہیں پہیاں سر بارنے پہ بڑا کچھ جندگی دا لائے اس واسطے پہ نام کسے طرح مل جائے سر تر سری گلی موری آو دا ایک کونسپٹ ہے ساڑے کو اس واسطے پہ نام مل جائے کسے ٹنگ دے نار گروہ صاحب جی نے ایک آل جس میں لے کہی پہ اے ڈیا بڑا نام ہے کیونکہ اے تیرا سرجنہار ہے تا جگیاسوی کا حرور شنکہ کردہ پہ اے دا کوئی ہور لاب ہے گروہ صاحب جی کہنے دے ایک لاب ہور بھی ہے اے لاب ہے جہے سمرت سنکٹ مٹے جہے سمرن کرن دے نار منچ بسان دے نار اوڑا ویسا کوسا من میں ہے سمرن کریاتے آن کرنا وہ تھے لگی رہنا اس گل دے وہ کیندر نہ اپنا چھڑنا گروہ صاحب جی نے اے گل آکھ دیتی پہ اے جڑا سمرن کرن دے نار ایس شبد دا نام دا سارے سنکٹ مٹ جان دے نے سنکٹ ہے منوکنو گریبی دا سنکٹ ہے امیری دا میرنو بھی سنکٹ ہے جیدے کوتا نبوتا وڈیاں وڈیاں سرچ لائٹا لائیاں نے کئی پیرے دار رکھینے پہ کسے ٹنگ دے نار کوئی آدمی میرا تان لٹنا لے جائے سنکٹ ہی ہے نا کوئی نہ کوئی خیر سنکٹ ہے جمندہ سنکٹ ہے مرن دا سنکٹ ہے بشڑن دا سنکٹ ہے ملن دا سنکٹ ہے مان دا سنکٹ ہے اپمان دا سنکٹ ہے کٹے دا سنکٹ ہے باد دے دا بڑے سنکٹ نے زندگی دے گروہ صاحب جی بچن کار دینے پہ جہے سمرت بے سنکٹ مٹے تا شنکہ بابی پھر سوال کر دا کیونکہ حجہ تسلیح نہیں ہوئی حجہ اس منجلتے نہیں پہنچا جتھے جانا چاندہ جان جتھے گروہ نانک سکھنوں پچانا چاندہ اتھے حجے پہنچ نہیں سکیا جگیا سو سوال کر دا ہے پہ اے دا کوئی ہور لاب ہے گروہ تیک بہت سچے پاشا بچن کار دینے ہوئے سکھا اے دا لاب بڑا وڈا مہتہ پورن اے ہے درس توہار ہوئے جہے سمرت سنکٹ مٹے ایک ہور لاب وڈا لاباں چون لاب منافیاں چون منافا سکھاں چون سکھ پراپتیاں چون بڑی پراپتی گناں چون وڈا گون تینوں اے دے نال اکال پرکھ مل جائے گا اے دے نال تینوں پرمیشر مل جائے گا اے او نام ہے جہے سمرت سنکٹ مٹے درس توہار ہوئے اے تینوں لاب ہو سکھ دا سکھ دی تسلیح ہو گئی ایش بھر دے ملن تو پرے دا کوئی کم رہنی نا جاندہ باقی پی جڑا کرنو زندگی دا باقی رہ جائے گرو پتا جی نے اے گل سکھ نو سمجھا دیتی پی اے نام او ہے جنو ہردے چھ بسان دا وینی فٹ پراپتی جان جیون دا لکش پورا ہو گیا جس باستے میں سکھ بنیا سا او میرا مقصد اے سی میری سکھی اوڑ نب گئی ادا مطلب اے ہویا گرو پتا جی نے اے سنو مانچ بسان وارے گل تیسری وستہ نال ہے اور اس تو بعد پرا ہے پرا جڑی ہے او کینٹ نہیں آسکتے جمیں تسی کسے چٹی چیجنو آخ دیوگے کہیں چیج جائے ہو جیانے جتے جاکے منک قیبے کو صوبہ نہیں بس پیکھائی پروان ہے انہوں دیکھیا جا سکتا ہے جانے آن جا سکتا ہے پر جنایا نہیں جا سکتا جمیں اوڈ آرن کسے نو آکھیا جا سکتا بھئی تیرے کپڑے تھا سفیدی ورگے چٹے نے پر جے کسے نو پچھلیا آجڑی سفیدی ہے ایک نہیں چٹی اوڈ آنڈا بھئی دودھ بھرگی چٹی تجے کسے نو پچھلیا بھئی دودھ کنا چٹا اوڈ کندے بھئی دودھ دی ادھارن تا دودھ آپ ہی ہو سکتا ہے دودھ بھرگا چٹا تا دودھ ہی ہو سکتا ہوری دی برابر دی ادھارنہ اے اپنے بھرگا آپ ہی ہے اس کر کے پہ او پراہ وستہ ہے جڑی جانے ہی جا سکتی ہے پر جنائی نہیں جا سکتی ادھے لی کھما اس نو ودوان لوکانے گنی لوکانے آتمک درشی لوکانے زینہ نے ادھے آتمک چپنی زندگی نو سفر چے لکھایا ہے اونا لوکانے بیکھری مدمہ پسنتی پرا اے دے نار چار پرابتیاں دے نا دگرییاں دے اے رکھے نے پہ جاگرت سپن سکھوپت توریا کئی گلائے ہو جیا آجانگیا جنو سمجھن لئی سمجھ چاہی دی اوہ سمجھ تو بینہ سمجھ نہیں آسکتے سمجھن لئی سمجھ چاہی دی اوہ لیول بنانا پہے گا چھوٹے لیول نو پریمری دے بچے نو ایمیں دے سلیورس دی کیا سو جو سکتی ہے کھیر کھما کرنا کچھ ایسیاں بچارانے ایک آل ایک پریکٹیکا لائف دے نہ آسکتی گرو پتا نیسانوں ایک آل سمجھا دیتی پری واہ گرو منتر دا جڑا شبد ہے کچھ سما حجان پا ٹکے بینہ سمجھ نہیں گا اللہ حجان باقی جڑی شبد دی پری شبد جڑا واہ گرو منتر ہے ایس دی جڑی آؤٹ پٹ ہے جہاں ایس دا جڑا ساڑھے لئی بستار ہے اوہ سنو دو ترہ گرو گرانساوچ لکھیا شبد دے دو روپ نے ایک ورن آتمک روپ ایک تون آتمک روپ ہے شبد جمیں ایک سکے دے دو پاسے نے سکہ ایک ہے ہاتھ ایک ہے پاسے دو نے اسے طرح ایک شبد دے دو حصے نے جس طرح ہر منکنوں دو وکھاں دیتیاں واہ گرو جی نے کوئی آدمی بھی دو وکھاں نہ دو نہیں بیکھ دا دو اکھاں نہ دا پاس سارے ایک وکھ دے دو اکھاں بچ ایک روشنی ہے دو اکھاں بچ ایک گیان ہے دو اکھاں بچ ایک پرکاش ہے دو نہیں کسے نے بھی دیکھے خیر کھما گرو سیب جی نے دو ترہندہ سروپ سنو شبدہ ساکشتہ کار کیتہ گرو گرانساوچ جی نے ایک تون آتمک نام اور دوسرا ورن آتمک نام تون آتمک نام ہو ہے جسنو کیول سنیا جا سکدا او تونی روپ ہے کیول ساؤنڈ ہے اور ایک ہے ورن آتمک ورن آتمک او نام ہے جڑا ورن نکیتا جاندہ ہے لکھیا جا سکدا پڑھیا جا سکدا او چارن نکیتا جا سکدا دیکھیا جا سکدا دکھایا جا سکدا اے ورن آتمک نام دا سب روپ ہے جمیتہ نگرو گرانساوچ جی دا گربانی دا سروپ ہے ساڈے سامنے او دیکھیا جا سکدا لکھیا جا سکدا دکھایا بھی جا سکدا پڑھیا جا سکدا پڑھایا جا سکدا اے او دا گون ہے اور اے دے نالک تو ن آتمک نام ہے گربانی چے سنگیت جڑے او دکھتی گرمت سنگیت سمیلن ہوئے نے او کسے اند بشواست نہیں ہوئے میں ایک پہلا بینتی کتی سی زندگی چے گرو سیفج دی ایسی رحمت رہی کوئی ٹاپک لائف دا اے ہو جا نہیں رہا جڑا قدیتوں دلا رہا ہوئے جا جدے ورے سمجھ نہ آئی ہوئے انہیں پہلا سمجھایا اس تو بعد دا کرم کیتا اس تو بعد اسنو کرم یوگ بچ لیندہ گرو سیفجی نے ایک رپالتا کیتی تن آتمک نام دا ارث ہے کیول تنی ساؤنڈ اور ورن آتمک نام دے دو روپنے شبد نو اپاں تھوڑا جا سمجھ لئے کیونکہ جنانچر منوک شبد پرویش کا نا جانے گا تیان کرنا میں کیا کیا شبد پرویش کا نا آوے گی لائف انہچر نام بارے سمجھ نہیں سکے گا جد میں نام بارے جان دا ہی نہیں اندر پرویش نہیں کیتا نام کی چیز ہے اوہ دے بارے میں کی کمیٹمنٹ کر سکتا اوہ دے بارے میں کی کہہ سکتا جیڑا منوک تانگرو گران صاحب دے کمرے چھ نہیں گیا انہوں کی پتہ بے گرو گران صاحب کی دن دا انہوں کی پتہ کی ہے اوہ دے کہ ہو جا اوہ دا آکار ہے کہ ہو جی شکل ہے اور اوہ دا کی اوپدیش ہے اس کر کے پہ جیڑا بندہ شبد پرویش انٹری نہیں کرنی جان دا انہوں پتہ نہیں اوہ دراجہ کتے ہے کمیں اندر جانا اوہ منوک شبد وارے کی جان سکتا اور شبد گرو دا سکھ کمیں ہو سکتا ہے ہٹ دی اوہ ساتھاں ہو سکتی ہے پر صدق دی اوہ ساتھاں نہیں پیدا ہو سکتی سکھی صدق دی اوہ ساتھاں نہیں پیدا ہو سکتی کسے ہٹ دی اوہ ساتھاں قائم ہو سکتی ہے کسے جد دی اوہ ساتھاں پیدا ہو سکتی ہے کسے ہنکر دی اوہ ساتھاں پیدا ہو سکتی ہے پر لچک دار محبت دار نہیں ہو سکتی زندگی خیر گروہ صاحب جی نے او دے بارے شبد دے دو روپ نے ایک اکاری ایک نرنکاری تیان کرنا شبد دے میں دو روپ کہنے ایک اکاری نام اور ایک نرنکاری نام اکاری نام او ہے جس دا نام لینڈ نالو دا سکتر ٹنچا موڈل اکار سمڑے آ جائے ایک اکاری نام ہے جمیں سپوج کرو تسی میرے سمڑے کنے بندے بیٹھے ہو گروہ کے سکھ میں کسے ایک بیقتی دا نام لے کے واج مارا او بیقتی میں نوں ڈائریکٹ ہو جائے گا تسی کسے بستو دا نام لے او بستو دا اکار سمڑے آ جائے گا ایس مرد مندل سے جنہیں بھی ساڑے کل بستو آنے ساریان دا موڈل ہے اکار ہے اور او سے اکار نو او دا نام لے دن دا ایس مرد مندل دی سپیس تو تھوڑا جا ہور اچھا چلے جی یہ کوئی آدمی دیو لوک چی بھی گل کردہ ہو بھی دیو لوک دی گل اور او دے بارے گروہ گرہ سب جنہیں گل کی تی پہ سب سب کرتے جو نرتے آو ہیں ورد چڑے دوروٹ مکاب ہے مہا مائی کی پوزہ کرے نرتے نار ہوئے آو ترے گربانی پن وڑے سکھ نو پتا ہے جینا نہیں پڑ دا خیروتاند بشواسی ہو گیا نا جا ایوں کہو پہ او ہجے گروہ دے نال گالہ نہیں کرنا چاندہ جینا سکھ گروہ گالہ نہیں کرنا چاندہ گربانی نہیں پڑنا چاندہ او دے سکھی نہیں نب سکتے یاد رکھنا اس کر کے زندگی چیتے رکھنا چاہی دا گروہ پتا نے اے گال کئی پہ جیڑا بندہ شب پگوان دی پوجا کرے شب شنکر جنو کہنے جدہوں کو یودہ نہ لیں دا تو دے سامنے پڑا کی آوے گا اکار ایک سابلے رنگ دا مرد جیدے گال بچ سپ دی مالا ہاتھ بچ ترسول ہے ڈمرو ہے چندرما ہے متھے تے اور کیسا جو گنگا دی پہار پہ رہی اہی سمجھائے گا نا اہی اکار آ جائے گا اسے طرح کوئی آدمی مہامائی کی پوجا کرے نرس ہے نار ہوئے آوتر ہے کوئی بندہ دیوی دی پوجا کرے شکتی دی پوجا کرے مہامائی دی پوجا کرے کتاودے سامنے کی آوے گا ایک خوبصورت تے جسوی عورت اوہ دیا اٹھ باما نے جیدویچ سنکھ ہے گدا ہے چکر ہے ترسول ہے کرپان ہے سدرشن چکر ہے اے ہی سامنے آئے گا نا شیردی سواری ہے کین تو میرے مراد اے سیگال ہے پہ جیدہ نام لئیے اوہ دا اکار سامنے آکے اوہ ستاک ایس دی پہنچ ہو جائے گی گرمت نے سانوں کسے اکاری نام لال نہیں جوڑے گرو گرانس صاحب جی نے سانوں کسے اکاری جڑا کے کسے مورتی مان نوں ساکشتہ کار کر جائے نام اے ہو جا نہیں دیتا سانوں تا نرنکاری نام دیتا کوئی آدمی واہ گرو منتر دا جاب کرے اوہ دے سامنے نا کوئی ویکتی آن دا اوہ دے سامنے نا کوئی بستو آن دی ہے نا کوئی دیش آن دا ہے نا اوہ دے سامنے کوئی دیوی دیوتا آن دا ہے اوہ دے سامنے تاں کیبل ایک اسچارج اکال پرخ جیڑا سچچیت اناند پری پورن پرپور اکھنڈ ہے کیبل تاں کیبل اوہ انرجی پاور شکتی سپر پاور سامنے آسکت دی وہ تاں کوئی نہیں آسکتا واہ گرو دا نام لیا کوئی ویکتی نہیں سامنے آوے گا ویکتی دا نا لیا ویکتی سامنے آسکتا ہے اسے کر کے گرمت نے سانوں ویکتی گت پوجا دی ویکتی گرو دی جیڑی پرمپرہ ہے اسنوں منس کر دیتا ساڑے چون کیونکہ ویکتی دی سیما اینی ہے ویکتی وقتی ہے تیان کرنا ویکتی وقتی ہے اور یہاں وقت بھی کہنا ہے ہم آدمی ہیں بس اکدمی یہ نہیں وقت ہے اگر سواس اندر چلا جائے تا جیون سواس باہر چلا گیا بس موت موت اور جیون دے درمیان ویچ ایک ہوا دی کند ہے سواس دی کند ہے تیان کرنا اس کر کے گرمت نے سانوں اے لوجک اے سسٹم نہیں بخشیا گرمت نے سانوں شبد گرو دی پرمپرہ نال جوڑیا آدھتوں لے کے گرو نانک سہف جی نے بھی گرو گوونس چے پادشا جی نے فائنل روپ سانوں کر کے گرو گران ساو دیت لڑلا دیتا اے سانوں سمجھ سارے نوں ہے کیونکہ اپا تقریبا سبا پانچ سو سال تو شبد گرو دے سکھاں ویقتی گرو دے سکھ کدھی نہیں بنے نہ کدھی دیوتا گرو دے سکھ بنے اسی کسے مورتی نے انہیں کدھی پوجیا ساڑے سامنے کون سبتتا کیول ایک اکال دا ریا شبد دا پرچا ہے ساڑے کو دیدار خال سے دا ہے اور ابیاس نام دا ہے سانوں سارے نوں پتا ہے خیر گرو صاحب جی نے اے میں گل کر رہا سا اکاری نام تنرنگ کاری نام دی اے کہ دے سامنے میں دو گلہ کیتیاں سی ورن آتمک نام تا اے ایک پرمپرا ہے اور اے دے سامنے ایک تن آتمک پرمپرا ہے جیڑی کے گرو گران ساو بچ سنگیتک پکھا ہے گرو گران ساو جی بچ جی دے وارے جبدی تک سال بلوں آپ جی سارے اندے سہ جوگ دے نار کیتے کم آپ جی سارے جان دے ہو لگ پگ ایس ورے دیڑھ ساو دے قریب کے بدیارتی جبدی تک سال پڑھ رہا ہے جی دے وچ بہت بدیارتی پڑھے لکھینے اچھے اور جی دے وچ اس تو بعد اسی یونیورسٹین جو ڈپلومہ بھی لوایا وہ بھی چل لے ہا ہے خیر گرو کرپا کرے پا اب تن آتمک نام جڑا ہے وہ دے بھی دو روپ نے ایک آہت اور ایک اناہت آہت تن آتمک نام ہو ہے جیڑا دو چیزیں دے چکران دے نار آواز پیدا کرتا ہے جی میں دو ہتھ کھڑک جان اوہت چو ایک تاری دی آواز نکلے آن دی دو تامیں بندے نے اوہت تے ہاتھ مار دا ہے دو چیزیں دے چکران نار ایک آواز پیدا ہو جان دی راگی سنگھ باجے تے ہاتھ رکھ دا ہے دو چیزیں دے چکراؤ ہو جان دا ہے تا اوہت چو ایک پھر تو نہیں نکلے آن دی خیر میرے کانتوں پا آب ایسی اوہ جڑی تنی ہے اوہ سنوہ سنی آہات ساؤنڈ کہہ سک دیا آہات تنی کہہ سک دیا ادھے سم نے ایک اناہات نام ہے انحد جنو بارے گرو سب جبتن کر دنے انحد اوہ نام ہے باجے پنچ سبد تتکار سپا گئے پنچ تراندی ساؤنڈ ہے جیدے بچ سک گربانی پان پہ لیتے آن کرے چالر تال مردنگ اپنگ رواب لیے سر ساج ملاو ہے پنچ تراندی ساؤنڈ ہے باہر دے ساجان دی گرو ساہب جنے تشوید دیتی ہے او دارن دیتی ہے پہ اے پنچ تراندی ساؤنڈ ہے ہو اوہ سنو انحد کیا ہے پر یاد رکھنا انحد دا مطلب ناحد جیدی کوئی سیما نہیں ہے جیدی کوئی اس طرح جا کے حد نہیں بن جاندی اسیم ہے کیونکہ اوہ ایڈا بڑا پاورفل ہے گرو سیف جنے بچن گیتا پہ کٹ کٹ باجے ناد اوہ ناد جڑی ساؤنڈ ہے تنی ہے اوہ کٹ کٹ بچ بج رہی ہے انہیں دو گلانا آہات بجایا جاندہ اناہت بج رہی ہے آہات نوں دوجہ دی متاجی دی لوڑ ہے تنی ہے تسدہ چاندن سب میں چاندن ہوئے جات میں جوت جوت میں ہے جاتا اکل کلا پہر پور رہیا ایک کا جوت بڑھتا ہے سب پین پین نہ رلی کیسے دی رلائیا میں ایک گل کر رہا تھا پہ جدو سکھنوں اے پتہ لگیا پہ میرے بچ جوت پلکنے سے کھونگے جنہ نے دیکھی ہو گرو دی گل من لئی ہووے گی جدو اینا پتہ لگ جائے اوہ کال پرکھ دی جوت میرے اندر ہے اوہ آتما سرب شکتی مان کال پرکھ دی انس میرے اندر ہے میں شریر نہیں ہوں میں آتم شہجادہ ہوں میں بوڈی نہیں ہوں میں آتمہ ہوں پھر اوہ نا اس سکھنوں ہونتا کو نہیں کیوں نہ یہ پیدا کیتا کی گل اینا گرو دی گل چنگی نہ لگی جہاں گرو دی گل تے کچھ چھک پین دا یہ ساتھ نہیں ہوں جہاں ایڈے گشتا کھاں سی گرو نا پٹھ کری بیٹھے ہیں پول گئے اسنوں نکس کی تھی ہے اوہ جڑی جوت ہے ساڑے چھے اوہ سنوں اے پلٹ کرن دی سمرتھا رکھدا شبد واہ گرو منترنوں مول منترنوں جدو اسیں انہا چار جگتیاں دوارا پڑھاں گے اب بیاس کرانگے کیونکہ اوڈا ویسا کوسا دی گل من میں سمرن کریا دی گل چگے چتارے پی چگے چگ چگ چتارے جیسے بچرے کونج من جان مایا ممتہ رے تسلیل نہ لبیٹھے کرو گرو گرو گران صاحب کرو فورمیلٹی نہ پوری کرے کرو جدہ آ جاندے بس پھر آ جائے کرو جدو متھا ٹیک دیتا بس پھر ٹیک دیتا مرکے چکن دی لوڑی کی پہندی ساڑی تا عادت ہوڑ تراندے بن گئی خیر کمہ کرنا گرو سیب جی نے سانوں اے گل سمجھا دیتی اے نام او سمرتھا ہے جیڑا تیرے اندر بچھوڑا ہے جیڑا دنیا مجھے سب تو وڈا دکھ منیا گیا بچھوڑا سنے دکھ بین ڈٹھے مریود باج پیارے آپنے برہی ناتی رود کدھی بھی ہرتا ٹھیردہ نہیں پٹھک دا رہی دا من ان چر جنہ چر میرا ملاپ نہ ہو جائے دنیا بچ اگر کوئی دھوک ہے او ہے بچھوڑے دا اگر کوئی دنیا بچ سوک ہے او ملاپ دا اگر کوئی دنیا بچ پاپاں سر پاپ ہے گناہ سر گناہ ہے او ہے کسے دے اندر دبتہ کر کے پیدا بچھوڑا پیدا کر دینا دنیا بچ سب تو بڑا پننا سر پن ہے سب تو بڑا سکھا سر سکھ ہے پہ کسے ٹوٹے نو جوڑ دینا جوڑن برگا پن نہیں پہ توڑن برگا پاپ نہیں سنسار بچ چیتے رکھنا کدھی کسے سکھ دبتہ نہیں پیدا کرنی چاہی دی دویش نہیں پیدا کرنی چاہی دی کھما کرنا گروہ صاحب جی نے اے نام سانوں گروہ تیک بہادر مہاراجی دے درسائے اپدیش مطابق اےو لگ دا پہ اے سالی زندگی دی سفر دی گاتا ہے کوئی جہاں جسنو اسی زندگی کہہ سکے جہاں جیون جگت کہہ سکاں گے جہاں جیون جاج کہہ سکاں گے ایک جیون جاج ہے جسنو اسی اپنی پاشا بچ گرسک ہی کہندے ہاں گرسک دو شبدانال بندہ ایک گروہ اور ایک سک تیان کرنا گرسک اور سک دو کانسپٹ نے ساڑے کل سکھ ساڑے کل اداسی بھی ہو سکتا ہے سکھ ساڑے کل نرملا بھی ہو سکتا ہے سکھ ساڑے کل رہسائی تاری بھی ہو سکتا ہے سکھ تاں کئی پر کاردہ ہو سکتا پر گرسک جڑا ہے او دے بارے گروہ صاحب جنہیں سانوں ایس طرح دسیا پہ جان نانک تور منگا ہے تیسر گرسک کی کیڑے دی جڑا آپ جب ہے اول نام جب آوے جدہوں اہوں پڑھ دے ہیں نا اہوں لگ دا ہے پہ گرسک بچ دو پاورز نے دو حق نے دو ادھکار نے او اے پہ جدہوں اے آپ جب دے تاں اے ہے سکھ تاں جدہوں جباندہ ہے او دوں ہے گروہ ایک گروہ اور سکھ دو میٹر جس میں لے کٹھے ہو جان تاں ایک گرسک پاور پیدا ہندی ہے آپ پہ گرچے لے دا کون سب دے او دوں ہی پورا ہندہ گروہ سکھ سکھ گروہ ہے ایک کو گروہ اپدیس گروہ بانی پڑھنی چاہی دی پھر میں بار وار آخریاں ایس کر کے پہ گروہ گراند صاحب کو او کچھ سکھا تنوں مل سکدا جیڑا شاید تو سوچ نہ سکے گا جیڑا تو پڑھ نہ سکے گا کتوں جیڑا تو سمجھ نہیں سکے گا سکھا کدھی کسے کلوں تنوں گروہ گراند صاحب او کچھ دے سکدا بس اہوں سمجھ پہ پتہ نہیں تنوں گروہ کی دے دیں ایک کو گل جندگی سمجھ لیں تو کوڑ بیٹھے کر ایک میں پہلا کل کی تیسی پہ میں مورخ کی کے تک بات ہے کوٹ پرادی تریارے گروہ نانک جن سنیاں پیکھیا سے پھرگر باسنا پرے رہے اے دا مطلب اے ہویا تو آڈیاں ساریاں بھی ہیں رسناں اے تک جاد ہے پر کنیاں نے اس تک نوں نلسج کیتا کنیاں نے اس شبد پرویشکا نوں پراپت کیتا اے دے چو میں نوں ایک گروہ کی گل دوں اے سمجھائی پہ میرے جہے مورخ دی کڑی گل اے ہی آکھیں ہیں نا گروہ صاحب جنے پہ میں مورخ کی کے تک بات کڑی گل پہ کوٹ پرادی تریارے کروڑھاں اپرادی گناہ گار ظالم ہتھی آرے تر گئے جنہ نے گروہ نانکنوں پیکھیا اور سنیاں دو گلہ گئیا نا پلا سکھا جدو تینوں اینہ پتہ لگیا پہ گروہ نانکنوں پیکھیا اور سنیاں گرب جنیچ نہیں پہی دا مکت ہو جائی دا بے جس مکتی باستے یوگی لوکاں نے کئی جگ تپسیا کی تھی گروہ گووین سچے پادشاہ جی نے بھی پتہ نہیں کنہ جر کی تھی تے ہم عدق تپسیا سادی عدق دا مطلب بہت ہے ہم نے یہ پتہ نہیں لگیا پہ کنے کے جگ عدق تو مطلب بہت ہوندہ ہے پر پتہ نہیں کنہ کوئی آدمی یہ سنو دس جگ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی سیما دے نہیں سکے گا کہ کھلی گل ہے عدق دی گل کی تھی چار جگ بھی نہیں کہہ سکتا چار جگ دی تا کوئی سیما آگئی نا عدق دی تا کوئی سیما نہیں ہے اس کر کے گروہ صاحب جی نے ایک عالسانو سمجھا دیتی پہ کئی جگت پسیا کردے نے یوگی لوک اس مکتی نو پرابت کرندے لئی جیدے ناڑ پھر گرب جونی نئی پہی دا پہ سکھا جدوں تینوں ایڈا بینی فٹ پتہ لگ گیا پہ ایس گروہ نانک نو ویکھے اور سنے دا ملدہ ہے تا تیرے منچ ایک اللہ آئی پہ میں میں اپنا گروہ نانک لکھا اور سنا جے تیرے جہن وچ تیرے زمیر تیرے ارادے وچ گروہ گرانت اور گروہ نانک دو نہیں پر کی پھر گروہ گرانت صاحب جی نو ایک اوانکار تو لے کے اٹھارہ گس بیس تک پڑیا کی سنے کرنے آنے کی اکھا نے ویکھیا ہو نو نہیں سارے آنے کیتا جے دیکھیا بھی ہے سنیا بھی تا اور کسی پاہ بنانا کیونکہ جیسا دیکھے پرمن تیسا جیسی منسا تیسی دشا جیون ہی ایسا ہے جنہ نے قرآیا کیا پوٹنا بے تالہ کیا ہونا بھی گروہ نانکنو بیکھیا سی اور جنہ نے گروہ نانکنو نرنکار کیا ہونا بھی بیکھیا ہی سی نا تیری بیکھن دی جڑی پاہنا سینس سی نا ہو نہیں بند سکی تُو کدھی پت لین واسدے گروہ نانکنو بیکھیا گروہ نانکنو پڑیا کدھی تان دولت لین لئی کدھی شریرتک سکھان دے لئی کدھی او دے لین دے لئی تُو تاہے ہو جے کم کرن دے لئی ویندہ لیا گروہ نانکنو تُو تاہے کدھی اسنو ایدہ ویکھیا ہی نہیں پہ جدنا او مختی ہو سکے خیر شما کرنا وچار اے رہی یہ دے وچائی پہ جے گروہ گرانساو جی نوں گروہ نانکنو ہی سمجھ دا تاہاں اپنے کربچ سینچیاں پوتیاں شبدار ترکھ سکھا اور سیج پاٹھ کر ارمب سیج پاٹھ ارمب کرنوے لے اپاونا بنا پہ سچے پاتشا جی تانگرو گرانساو جی تُسی ہو میرے گرو میں آ تیرا سکھ تُساں کرپا کرنی تُسی اپنے نرگن تے سرگن سروپ دی لگتا بخشنی تو اڈا نرگن سروپ جڑا کے اکار رہت ہے جسنو نرنگکار کے آجاندہ او جڑی سپر پاور ہے تیرے وچ سپریم پاور ہے اور جڑا تیرا آ سرگن سروپ ہے نا عیدی بھی لگتا بخشنی تانجو میں عیدی سیبا کر سکا تانجو میں عیدہ ستکار کر سکا تانجو میں عیدہ عزت کر سکا او سے ستکار عزت دے بدلے تُو میں نو قبول کر لیں گا او دے نا تُو میں نو پروان کر لیں گا جدو تُسی قدی آپ تُو وڈے دا ستکار کر دیو ہونا پھر او کی کر دا تو انو گل بکڑی چلے لیں گا پیار کر دا ہے تو اڈیاں لوڑاں تو بعد تو انویاں لوڑاں پورا کر دا ہے ادھا مطلب ہی ہویا نا ادھا ستکار کرن دے نا تنوی کے وینی فٹ ملے گا پراپتی ہو بے گی گروہ صاحب جی نے جس وے لے اے سمجھ کے آپنا پاٹ کرانگے اے سپابنا نار پاٹ کرانگے آج توں بعد تاہیدی ریٹرن ہور ہو جائے گی تیرے جیوان دی تصحیر بدل جائے گی تیری زندگی بدل جائے گی تیرا بولنا بدل جائے گا کھانا پینا بدل جائے گا پیننا پنونا بدل جائے گا تیرے جیوان دے کرم بدل جانگے تیرے قدم بدل جانگے تیریاں اکھاں بدل جانگے اور تیرا کن بدل جائے گا سکھا تیک زندگی چینج ہو جائے گی تیری تیری زندگی ترقی آ جائے گی تبدیلی آ جائے گی جیدن توں اے آکے بیٹھیں گا سچے پادشاہ جی تسری میرے گروہ اور میں آن تیرا سکھ ایک کمیٹمیٹ کر کے اولنا وعدہ کر کے بیٹھو دنا پرامس کر کے بیٹھ پاٹ پا میں توں دو مینے چکر چھے مینے چکر سالچکر کوئی سیما نہیں ہے پا میں دس سالچکر میرا کوئی مطلب نہیں ہے پر میں ایک گل جرور کہنی چاہاں گا اپنی زندگیچ مرمتوں پہلا اے آکھ سکے میں اپنا گروہ نانک بیکھیا میں اپنا گروہ نانک سنیا بھی میں اپنا گروہ نانک بیکھیا بھی میں اپنا گروہ نانک سنیا بھی ہے تو زندگیچ اے آکھ سکے مرمتوں پہلا جے دنا تیرا لوگ سکھیا پر لوگ سے ہلا ہو جائے گا تینو سکھ بنندہ سواد آ جائے گا گروہ گرانسانو گروہ بنندہ سواد آ جائے گا دونا دین نب جائے گی ایس لوگ بھی اور پر لوگ بھی تیرا جنم سفلہ ہو جائے گا تینو سکھ بنندہ گرسک بنندہ مراتبہ حاصل ہو جائے گا میرے والوں انہ قسمہ آپ جنے پروان کرنا میں موارک وعد دین دا ہاں گروہ گار اوڈ ہے میری تشب دینا اپنے پلنہار سواہو نار گربانی دیاں بچاراں کر دیاں میں بہت پلنہ کی پیانے کیونکہ میں ہاں الپگ گروہ ہے سربگ اس کر کے سربگ دی پوری گل کیونکہ ساری سرجنہار کی بے جانے نہ ہی کوئے اس سرجنہار دی ساری کوئی نہیں جانا سکتا اس کر کے تشمات جنیک گروہ گران صاحب جی نے تھاپڑا دے کے سرتے ہتھ رکھے کوئی گلس جڑی سمجھائی انیک سمجھ میں آپ جی نہ بچاراں کی تیاں ساتھ گروہ گروہ گران صاحب جی کھمہ کرنگے اور آپ جی کرپا کرے آجے ارداس کرے آجے جس پاپناہ مجھے جس سینس نار گروہ گران صاحب جی نے سانوں سکھایا نا اسی انہوں اسے طرح سکھ سکیے سمجھ سکیے تانیو لوگ سکھیا ساڑا پر لوگ سے ہلا ہو جائے میری سمچی سنگتا نو بینٹی ہے بارہ تریق نو جیڑا پروند کا بلو ایس ستھان تے ایک امر سنچاہ ہو رہا او سوچ جنہ نے حجے امرت نہیں شکیا انہوں شک لینا چاہی جائے تانیو گرسک من سکن تانیو گرسک مندہ انہوں مراتبہ حاصل ہو جائے او دنال آج دنے چلو کل بھی اکرا سکتے ہیں جس بندے نو درگا جان دیں ٹکٹ لینی ہے نا پامے او بی بی ہے چاہی او منوک ہے چاہی نوجوان ہے بچی ہے بچہ ہے بزرگ ہے کوئی بھی ہے جدا جی کر دا او ٹکٹ لینے ٹکٹ ملے گی درگا جان دا لسنس مل جائے گا رے رے درگ ہے کہے نہ کوئو جدو پنچک کاری رہ تو اگنیہ تیرے تے کوڑ تا تا توں ہمیں گا کھالسا تا درگا چاکنگے یہ ہے گرو کا سکھ یہ دا لکھا جو کھا دا گرو نان کوڑ ہے ترم رائے در کاغد پھارے جان نانک لکھا سمجھا انہوں پھر ترم رائے دی درگائے جانا نہیں پہے گا اس کر کے میرے بلوں پربند کانوں موارک وعد ہے اور آپ جانوں اس کر کے موارک وعد ہے آپ جانے کرپا کیتی پربند کاندہ سہجوگ دیتا اور اس کر کے موارک وعد ہے پربند کانوں اور آپ جانوں جنہ سہجوگ دیتا میں جساں بینٹی کیتی پولنہار سباؤناڑ گلتیاں کیتیاں گرو کھمہ کرے اور آپ جی ارداس کرے آجے تا جو میری سکھیوی اور نب جائے اور توڑی سکھیوی اور نب جائے بچارے ٹٹنا جائے کیونکہ اس کر کے اسی کوشش کرنی ہے گرو کی سیوہ کرنی ہے گرو کا سمرن کرنا ہے گرو کا نام جپنا ہے گرو کا عدو کرنا ہے سنگدی سیوہ اس کر کے قریدی پہ گرو خوش ہو جائے